دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج نیو جارک میں قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس سے خطاب کریں گے شہباز شریف اور ایران کے صدر نے نیو جارک میں ملاقات کے دوران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی مفادات پر مبنی تعاون استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر اور وزیراعظم نے ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان میں موجود سیاحت کے بے تہاشہ مواقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جنوبی وزیرستان میں منقضہ یوت کنونشن کے شرکہ نے فتنہ الخوارش کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ رہنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف آج نیو جارک میں قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اناسی میں اجلاس سے خطاب کریں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز آرہ بلوش نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز پریفنگ میں کہا کہ وزیراعظم عالمی فورم پر فلسطین اور مسئلہ کشمیر سمیت عالمی اہمیت کے مسائل کو اجاگر کریں گے ترجمان نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہے گا پاکستان اور برطانیہ نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق نیو جارک میں قوم متحدہ کی جنل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے برطانوی ہم منصب کیر سٹرومر کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا وزیراعظم نے برطانوی ہم منصب کو ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال معاشی ترقی اور نمو کے لیے اٹھائے گئے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا انہوں نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے قربانیوں جاگر کیا اور کہا کہ دہشتگردی ایک بن القوامی مسئلہ ہے جس کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی اور فلسطین اور لبنان پر جاریت کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ان خیالات کا اظہر انہوں نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں سے نیو جارک میں قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 89 میں اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرف تعلقات پر تفصیلی تبادلے خیال کیا اور ہمسائیگی کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفاد کے تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ رابطے اور ثقافتی تعلقات میں اضافے پر بھی زور دیا سیاحت کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے جس کا مقصد ثقافتوں میں رابطے بڑھانے عالمی امن کے فروغ اور دنیا کی معیشتوں کو مضبوط بنانے میں سفر اور سیاحت کی اہمیت کا احتراف کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے سیاحت اور امن صدرہ سفر زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی سماج و اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کی بے پناہ سیاسی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا عالمی یوم سیاحت پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس گران قدر تاریخی ورسہ ہے یہ سندھ اور گندھارہ تہذیبوں کا مسکن ہے فرنٹیئر کور خیبر پختون خانے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا ہے جس کا مقصد علاقے میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے مختلق پہلوں کا جائزہ لینا تھا مقامی نوجوانوں نے بڑی تعداد میں کنونشن میں شرکت کی شرکہ نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خبر پختون خاکی قربانیوں کی تعریف کے اور ان کے غیر متزلزل عظم کی مکمل حمایت کی نوجوانوں نے فتنہ الخوارج کے خلاف لڑائی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ رہنے کے عظم کا عادہ کیا انہوں نے صحت و تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں متعدد ترقیاتی اقدامات پر پاک فوج کی کوششوں کو سراہا لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید بانوے افراد دھلاک ہو گئے لبنان کی وزارت سہت کے مطابق حملوں میں ایک سو ترپن افراد زخمی بھی ہوئے ہیں پاکستان کے عثمان وزیر نے تائرنڈ کے درالحکومت بینکوک میں عالمی یوتھ باکسنگ چیمپینشپ میں بھارت کے تلکہ سلوام کو پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا یہ عثمان وزیر کی پروفیشنل باکسنگ میں مسلسل چودھویں کامیابی تھی انہوں نے ورلڈ یوتھ ٹائٹل ایشن ٹائٹل اور میڈل ایس ٹائٹل سمیت متعدد اہم احزازات حاصل کیے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبر نوٹ تجزیوں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ radio.cov.pk اور فیس بوک کے لنگ رڈی پاکسان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مرحصہ کیجئے